اور اس بھی ویکسنیشن کو لے کر کئی طرح کی افواہیں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں کرونا ویکسن لیلی کے بعد موت کو لے کر کئی طرح کے خبر لگاتار آ رہی ہیں اب سرکار کی جانت پر پتا چلا ہے کہ لاکھوں لوگوں میں صرف ایک ویکتی کو سائیڈ ایفیکٹ کی قارن جان گوانا پڑا ہے کرونا ویکسن کے قارن ایک اڈسٹھ سال کے ویکتی کی موت کا یہ پہلا سیدھا معاملہ سامنے آیا دیش میں کورونا ویکسن کے سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر ترہ ترہ کے دعوے کیے جا رہے ہیں کئی لوگ پریئے لوگوں کے بیانے ترہ ترہ کی افواہوں کو بھی ہوا دیدی ہے ویکسن کو لے کر یہاں تک سندھے پیدا کر دیا گیا ہے کہ اسے لینے والوں کی موت بھی ہو رہی ہے حالانکہ سرکار سواستوے گیانکوں کے ساتھ ساتھ چکت سا جگت کے لوگ وقت وقت پر ستیز پشٹ کرتے رہے ہیں سرکار نے حال ہی میں کورونا ویکسن کے گمپیر دوش پر بھاو کی سمکشہ بھی کی ہے حصہ پتہ چلا ہے کہ پانچ فروری سے اکتیس مارچ کے بیچ کووڈ ماہ ہماری سے بچاف کے لیے ویکسن لینے کے لیے لاکھوں لوگوں میں سے صرف اکتیس میں انیفیل ایکسس بنا اور ان میں سے صرف ایک کیمرتی ہوئی ہے یعنی صاف ہے کہ کورونا ویکسن سے موت کی بعد سراسر گلت ہے ہاں اسے ایک موت کو کورونا ویکسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے ضرور جوڑا جا سکتا ہے پانچ فروری سے اکتیس مارچ کے بیچ بھارت میں ساٹھ لاکھ لوگوں کو کورونا کی ویکسن لگائی گئی تھی اس دوران ویکسن لینے والوں میں اٹھائیس لوگوں کی موت ہوئی لیکن زیادہ تر موتوں کو کارن ویکسن نہیں تھا جبکہ نو موتوں کے پیچھے ویکسن کی بھومکا تھی یا نہیں یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے یہ پہلی ڈیتھ ہے جس میں ویکسن کے کارن انیفلیکسس ریاکشن ہونے کی پشتی ہوئی ہے کروڑوں لوگ ویکسن لے چکے ہیں لیکن بہت کم لوگوں پار گمپیر دش پرمہاب ہیں صرف اکتیس لوگوں میں ہی انیفلیکسس کیس کا پتہ چلا ہے اور ایک کی ہی موت کی پشتی ہوئی ہے سادہ تر انیفلیکسس ریاکشن والے مریضوں کا علاج ہو گیا ہے انیفلیکسس ایک طرح کی الرجی ہے جس کے گمپیر جان لے واپر نام ہو سکتے ہیں اس سے جس سے شخص کی موت ہوئی تھی وہ 68 ورش کے بزرگ تھے انہوں نے 8 مارچ 2021 کو ویکسن لگوائی تھی وہی ویکسن پروڈکٹ سے سمبندت جن دو انیے لوگوں میں پائے گئے انیفلیکسس ریاکشن 19-21 ورش کی محیلہ جبکہ دوسرا 22 ورش کا پرش تھا دونوں کو ہی 19 جنوری اور 16 جنوری کو ویکسن کی ڈوز لگائی گئی تھی دونوں اسپطال میں علاج کے بعد ٹھیک ہو گئے تارون کالرا ٹوٹالی اوز دلی